اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں جانگی میرے ساتھ ہے حمدہ اور آپ دیکھنے میں اچھے ہیں اور پاکستان گیٹس کیسے ہیں آپ سب آپ سب کے مرد دیتے ہیں اسلام سو گائز آج ہم آپ کے لئے کہہے ہیں وہ ویڈیو ہے جی او آنز یور فیورٹ آئی پیل ٹیم آئی پیل دوزہ بیس ٹیم آررز تو سو گائز یہ لائپ ہندی والوں کی ویڈیو ہے جی اور دیکھتے ہیں جی اور آپ نے بھی بتانا ہے آپ کی کونسی فیورٹ ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں لائپ ہندی والوں کی ویڈیو ہے لائپ ہندی والوں کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنڈلیٹس ستارک جیسا کہ آپ سبی لوگ یہاں جانتے ہی ہوں گے اس سمائے آئی پیل کا تیرہاما سیجن یوں اے میں کھیلا جا رہا ہے اور سبی ٹیمے اس ٹونمیٹ کو جیتنے کے لیے تیرہاما سیجوٹی کا جول لگا رہی ہے بات کے سمدی سے سی ایس کے باہر ہوئی ہے دن لائپ میں فسٹا ہے اسی لئے بھائر ہوئی ہے درشک ہوتے تو کبھی بھائر نہ ہوتی صرف ٹیم سے جڑے ہوئے کچھ اہم لوگ اور ٹیم کے مالک وغیرہ ہی موجود رہتے ہیں اور بات اگر کریں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے بارے میں تو جیادہ تر لوگ شاروک خان پریدی جنٹا اور نیتا امبانی کے علاوان کسی اور کو نہیں جانتے ہیں اسی لئے آج کی ہماری اس ویڈیو پر ہم آپ کو آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلے دوستو آپ بینہ دیر کیے اس مجھدار ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی پیل کی سب سے کامیاب ٹیموں میں سے ایک چننے سوپر کینگز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں چننے سوپر کینگز ٹیم کا سوامیتو چننے سوپر کینگز ٹیمیٹڈ نام کی ایک کمپنی کے پاس ہے اور ساتھ ہم آپ کو یہ بات دیں کہ یہ کمپنی انڈیا سیمنٹ کمپنی کی ہی سبسیدری ہے اچھا تو چننے سوپر کینگز ٹیم کی آنرشپ انڈیا سیمنٹ کمپنی کے پاس ہے اچھا دو ہزار بیس میں ہی نہیں بلکہ آئی پیل کے پہلے سال یعنی کی دو ہزار آٹھ سے ہی انڈیا سیمنٹ چننے سوپر کینگز کی مالک بنی ہوئی ہے اور بات کریں انڈیا سیمنٹ کمپنی کے بارے میں دو نیس سو چیاریس میں ستھاپیت ہوئی یا کمپنی سیمنٹ بانانے کا کام کرتی ہے اور اس سمیں کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹر این سری نیوارشن ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ این سری نیوارشن انٹرنیشنل میکنٹ کانسل یعنی کی آئی سی سی کے پورو چیئرمین اور ای سی سی کے پورو پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اسی لیے چننے سوپر کینگز تیم کے مینجمنٹ کا کام بھی وہی سمالتے ہیں اور دوستو اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں ای بیل دو ہزار بیس کی ایک اور پرسیدر ٹیم ڈیلی کیپٹلز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اچھا 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 اس ٹیم کی آنرشپ صرف جی امار گروپ کے ہی پاس رہی تھی جبکہ سال دو ہجار اٹھارہ میں جی ایس ڈیو گروپ نے پانچ سو پچاس کروڑ روپے کی راش چکا کر اس ٹیم کا پچاس پسٹ حصہ اپنے نام کر لیا تھا پانچ سو پچاس کروڑ روپے کے بارے میں ان دونوں کمپنیوں کے بیویسائے کے بارے میں تو جی ایم آر گروپ انفرسٹرکچر اور جی ایس ڈیو گروپ سٹیل انرسٹری میں کام کرتی ہے اور دستو جی ایس ڈیو سپورٹس کے ڈائریکٹر پارس جندل ٹیلی کیاپٹلز فرنچائجی کے بھی ڈائریکٹر ہیں اور وہی آئی پیل کی نیلامی ور ٹیم کے سنچالنجے سے کاموں کو سمالتے ہیں آچھا اور کچھ اسی طرح سے آگے بڑھیں اور اگر ہم بات کریں کنگ سیلیمان پنجاب ٹیم کے آنرشپ کے بارے میں تو جیادہ تر لوگوں کو یہاں بتا ہوگا کینگ سیلیمان پنجاب کی آنر پریتی جندہ ہے ہاں صحیح بات ہاں ہاں کینگ سیلیمان پنجاب ٹیم کی ایک تو نہیں بلکہ چار چار مالک ہے آچھا مرشو بارتی اٹابر کمپنی کے ڈائریکٹر موہیت برمان اس ٹیم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے آنر ہے کیونکہ اس ٹیم کے فورٹی سکس پرسنٹ حصے کے مالک ہے اس کے علامہ اس ٹیم کے دوسرے مکھے آنر ہے مشور بریٹش انڈین بزنسمن نیس وڈیا جو کی اس ٹیم کے 23% حصے کے مالک ہے مجھے لئے تو وہ ہی ہے پریتی جندہ کے بڑے چھوڑے ہیں ہم ساتھ ہی پریتی جندہ کو اس ٹیم کے مینجمنٹ گروپ کا چہرہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر سال صرف نیلامی کے سمیہ ہی نہیں بلکہ ہر میچ کے دوران بھی وہ اس ٹیم میں نجر آتی ہے اور اس ٹیم کے چوتھے اور آخری آنر اے بی جی سوریدر گروپ کے چیئرمین کرن پال ہے لیکن اس ٹیم میں ان کا حصہ مانتر آٹھ پرسنٹ ہے اور کچھ ایسے ہی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے مالک صرف بولیوڈ ایکٹر شارک خان سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ سوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز ٹیم کی آنرشپ ایک نہیں بلکہ دو بھارتیہ کمپنیوں کے پاس ہے KKR ٹیم کی پہلی آنرشپ شارک خان کی مشہور کمپنی ریڈ چیلیز انٹرٹینمنٹ کے پاس ہے اور یہ کمپنی KKR ٹیم کے پچھپن پرسنٹ ہسے کی مالک ہے ساتھ ہی اس ٹیم کی دوسری آنرشپ مہتا گروپ آپ کمپنیز کے پاس ہے جو کہ اس ٹیم کے باقی پہتالیس پرسنٹ ہسے کی مالک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اس کمپنی کے چیئرمین جائے مہتا ہے جو کہ بولیوڈ اپنیتری جوی چاولا کے پتی بھی ہے اسی لئے وہ جوی چاولا اچھا رہی ہوتے ہیں مہتا ہی اسی طرح سے اگر ہم ایپیل اتحاس کی سب سے سفر ٹیم مومبائی انڈیانز کی بات کریں تو آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ مومبائی انڈیانز ٹیم کی آنرشپ سال 2008 سے ہی موکیش امبانی کی کمپنی کمپنی کے پاس ہے کچھ شہر کا چکر نہیں ہے کلہ ہوتے ہیں کلہ ہوتے ہیں اسی لئے مومبائی انڈیانز ٹیم کے مینجمنٹ اور سبھی جروری کام کاج کو ان کی پتنی نیتا امبانی اور ان کی پیٹے آکاش امبانی ہی سبھاؤتے ہیں اور دوستو کچھ اسی طرح سے ایپیل ٹیم راجستان روائلز کے بھی ایک دو نہیں بلکہ پانچ آنر ہیں اور اس ٹیم کی پہلی اور سب سے بڑی آنر ٹریسکو انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کمپنی کی امیشا حتیرامنی ہے جن کا اس ٹیم میں کل چووالیز دس ملو دو پسند کا حصہ ہے اور امیشا کے بعد سے اس ٹیم کے دوسرے سب سے بڑی آنر ہیں امرجن میڈیا لیمیٹیڈ کمپنی کے منوش بڑالی اور وہ راجستان روائلز کے بھی باتیس دس ملو چارت پسند حصہ کے مالک ہیں اور اسی طرح سے منوش کے بعد نمبر آتا ہے امریکن بزنسمن لالچان مرڈوک کا جکہ اس ٹیم کے اندر کیانا دس ملو سب سے کمسا ہے اس کے علاوہ مشہور بزنسمن 11 بزنسمن 8.7% حصہ کے مالک ہیں اور یہاں بات تھوڑی چوکانے والی ہے لیکن اس ٹیم کے پانچ میں اور آخری حصہ کوئی اور نہیں بلکہ پورو آسٹریلیا ایک رکیٹر شیئر بارن ہے اس ٹیم کے اندر تین پسند کا حصہ ہے اور اسی طرح سے بہتر ہے روائل چیلنجرز بینگلور کے بارے میں آپ کو بتاتے کہ روائل چیلنجرز بینگلور ٹیم کی آنرشپ یونائیٹیڈ سپریٹس لیمیٹیڈ کمپنی کے پاس ہے جس کے مینجنگ ڈائریکٹر اور سی او آنندر کرپالو ہے اچھا اچھا چیلنجرز بینگلور پر بینگلور مہم ہے اچھا 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 نیتورک کمپنی دوارہ خریدی گئی تھی اور اس سمیں اس ٹیم کا نام ٹیکن چارجرز رکھا گیا تھا لیکن سال 2012 میں ٹیکن کرونیکل کمپنی بینکرپ ہو گئی جس کی وجہ سے اس ٹیم کی جگہ سن رائجرز ہیدر آباد نے لے دی اور اگر بات کی جائے سن ٹی وی نیٹور کمپنی کی تو آپ کو بتا دے کہ یہ ایک مشہور بھارتیہ ماس میڈیا کمپنی ہے جس کی اس تھاپنا سال 1993 میں کالی نیتھی مارن دوارہ ہی کی گئی تھی پر اس کمپنی کی کامیابی کا آتاج آپ اسی بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ کالی نیتھی مارن کو اس سمیں بھارت کے سب سے امیر لوگوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے آئی پیل 2020 میں کھیل رہی سبھی آٹھ ٹیموں کے آنرز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ اسی طرح کے 10 دنس ویڈیو دیکھنے کے لئے ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھائی میں شروعات سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا لیکن وہ آگے جا کے میری ساری نوٹس پورٹ پہ جا کے ساری چیز ختم ہوئی ہے کلیر ہوگی کیا چیز میں نوٹ یہی کر رہا تھا کہ جن کمپنیز کا جو ہے نا یا جن ٹیمز کا مالک اکیلہ ہے اکلوتا بند ہے ان ٹیمز نے بڑی اچھی پرفارمس دی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ساری خراب کر دی ساری آر سی بی نے اکلوتا مالک اکلوتا مالک ہے اس کی پرفارمس سب سے خراب ہے ٹھیک ہے حالانکہ کئی پار آپ تو نہیں ہے خراب آسی یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی جیتا نہیں ہے نا ٹوٹنا میٹس کی بات یہ نہیں ہے آپ ایسی بس کے اندازہ کی صاحب سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں سی ایس کے اس کا اکلوتا مالک ہے انڈیا سیمیٹر بہت اچھی پرفارمس دی ساری کی دوہزہ بیس میں بیس کی بات ہی جار اوورال کی بات کرو بیٹا تو ایک ہی بار کی بات لے کے بیٹا ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک وہ ہر مار جو ہے نا سہم فائنل آزمی کے لئے نہیں بچپن سے بچپن تھا اور آٹھ بار فائنل کے لئے ہیں یہ کم ہے اور آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے وہ نہ گئے انہوں نے پہلی ہو گئے پلی آف میں نہیں گئے اس بار بات پہلی بار ہوا ہے اسی طرح ممبائی ایڈینز موکیش امبانی چار بار کی چمپئن ہے صحیح بات ہے تو اسی طرح دیکھا تھے دوسری وہ شاروخان کی ٹیم انس کے دو مالک ہیں اور میں سب سے اہران ہوں ان کی کیا نا میں وہ ریڈ شرٹ والی پریتی زنٹا اس نے مجھے اہران کیا بھائی ہم سبیتے سے وہ ہی ہیں اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ حیران مجھے کیا ہے شین وارڈ نے تین پرسنٹ حصہ لازمی نہیں ہے بھائی مالک ہیں تین پرسنٹ کے مالک ہیں وہ آخری یہ بیسے ملتا کیا ہے جو اونرز ہوتے ہیں بسکلی وہ شروعات سے راجستان رویل کے ساتھ تھے نا پہلے یہ ایڈیشن انہیں جتوایا تھا ٹیم کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اونرز کو ملتا کیا ہے ایپیل میں کیا ملتا ہے ٹیم نے اچھی فرمومنس نہیں دی تو پیسے ہیں ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے مجھے ہی بتا ایڈوٹائزمنٹ ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ایڈز جو ملتے ہیں ٹیم کو ادھر ادھر دے ہر طرف سے وہ انہوں نے وہاں سے کمائی کرنی ہے یہ تھوڑی ہے کہ جو ٹوٹل جو پرائز منی ملی ہے اس میں پرائز منی کے بروکش ہے وہ تو ظاہری بات ہے آٹھ چھو کروڑ دے کہ انہوں نے ٹیم کو پرچیس کی ہے اور وہ چار کروڑ بیس کروڑ لگا تھا اس کے لئے وہ اس طرح ہوئی وہ بیسے بھی ٹیم کی ہوتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے کیا ملتے کہ کیا مدلے اصل میں اس کی پیچھے کوئی گہری وجہ ہوگی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں یہ ٹوٹل جو پروفٹ ہوتا ہے جو ڈونمنٹ کا تو وہ پروفٹ تمام فرنچائز کو شیئر ملتے ہیں سب کا پھر یہی حساب ہوگا میں سوچ رہا ہوں کیا چکر ہوگا میں بات ہوں ٹوٹل جو ڈونمنٹ کا پروفٹ ہوگا اس میں سے کچھ شیئرز کا حساب ہوگا جو ڈونر ہوتے ہیں وہ سب کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں خواہد ہے ڈیوائیڈ میں شاید ٹیم کے ساتھ سکتے ہوگی اس کی پروفورمس اچھی ہے اس کے ساتھ سے اب یہ ہمیں نہیں پتا یہ زیادہ ایسے ہوتا ہوگا یہ کہ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ اس بار کونسی ٹیم کو فائنل جتا رہے ہیں آئی پیل کی کونسی ٹیم آپ کو لگ رہی ہے کہ اس بار فائنل جیتے گی اور ہم اس بار کچھ نہیں کہیں گے کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ہم ضرور بتائے گا کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کو جتا رہے ہیں سی ایس کے کے ساتھ ابھی بھی کون کون جڑا ہوا ہے یہ سوچ کے کہ شاید سی ایس کے پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں اور کیف واشن پاکستان ریاکس